بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ جیس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویسلنگ آف برڈز اس مورڈن ایسز کو کور کیا جائے گا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کی سمبری ریڈ کروں گا اس کے بعد جو اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ اور ایکسپیکٹڈ موسٹ ایکسپیکٹڈ قویسٹنز ہیں آن دی بیس آف پاسٹ پیپر آف یونیورسٹیز آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس ویڈیو یا اس چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز کافی جو ہے وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں پچھلے سارے مورڈن ہیسز کور کر چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سیری کو کمپلیٹ کرنے جانے بھی یہ پارٹ ہوگی مکمل پیڈ نوٹس آپ کے ساتھ انشاءاللہ فری میں شیئر کیے جائیں گے تو اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس چینل کے ساتھ بننا چاہتے ہیں تو نیچے ریڈ بیٹن کو کلک کر اس کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن چلا جائے اس میں آپ کو صرف اور صرف یہ سمری ویسے ہی آپ نے ایک دفعہ اس کو سننا ہے اس میں سے آپ کو جو ہے اس کا تھیم جو آپ کے ذہن میں بیٹھے گا لیکن آپ کو اس میں کچھ یاد نہیں کرنا کچھ ریٹا نہیں لگانا کوئی لمبا چوڑا آپ کو اس میں کوئی کام نہیں کرنا ایک ہی تمام سوالوں کا ایک جواب جیسے کہ آپ نے تھم نیل پر دیکھا ہوگا تمام سوالوں کا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے تو آپ کو ایک ملٹی آنسر جو کہ کسی بھی کوئیسٹن کے نیچے آپ لکھتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز اچھے مارکس گین کریں گے لیکن سمری آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے پڑھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ دو تین لائنز اگر اپنے سے آپ اس کوئیسٹن میں لکھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز اچھے سے بھی اچھے مارکس آپ گین کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سمری آپ کے سامنے ریوائز ایک دفعہ ریڈ کروں گا ٹرانسلیشن بھی کروں گا جلدی جلدی لیکن ٹرانسلیشن نیچے لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی آپ وہاں سے بھی دیکھ کے ویڈیو کو پاؤس کر کے مزید اس کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں تو ویسلنگ اف برڈس is a very touching essay which moves our imagination یہ ایک ایسا بڑا دل کو چھونے والا اور گہری باتیں کرنے والا ایک ایسا ایسے ہے جو کہ ہمارے ہی تخیل کے اردگرد گھومتا ہے the writer has presented a contrast between the spring season and winter season اچھا جی اس میں بظاہر موسم بہار اور سردی کے موسم کو لے کے دونوں کا تضاد کہ ایک جو ہے اگر اچھا ہے تو دوسرا برا ہے اس تضاد کو اس contrast کو writer نے مصنف نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے the writer says that winter is the season of death وہ کہتا ہے مصنف کہتا ہے کہ سردی ایک death کا سیزن ہے موت کا سیزن ہے ہر چیز کی صرف انسانی موت نہیں ہر چیز کی it has long and fearful hard frost یہ لمبی اور خوفناک سردی اس میں ہوتی ہے all colors disappear سارے رنگین مناظر جو ہیں وہ disappear ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں everything changes into whiteness ہر چیز white white ہو جاتی ہے جیسے یہ تھوڑی تھوڑی برف باری ہوئی ہو تو ایسی ساری چیزیں نظر آتی ہیں رنگا رنگ دنیا جو ہے یہ سارے رنگ جو ہیں یہ اڑ جاتی ہیں غائب ہو جاتی ہے صرف صفیدی ہی صفیدی ہو جاتی ہے water, legs, pools, streams, freeze تو یہ پانی, جھیلیں, طلاب اور ندیاں سب جو ہیں جم جاتی ہیں and plants wither and die اور پودے بیچارے سکڑ جاتے ہیں خوشک ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی سمجھو جیسے مر جا کے وہ مر جاتے ہیں thousands of birds are killed by the intense cold کہ کتنے ہزاروں پرندے صرف اس شدت کی سردی سے مر جاتے ہیں bloody clocks of birds and torn carcasses of birds کہ اتنے جو ہے وہ خون سے الودہ پر پرندوں کے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی لاشیں پھٹی ہوئی لاشیں پرندوں کی ملتی ہیں اس موسم کی وجہ سے تو یہ ایک اسی لیے اس کو death سے جو ہے depict کیا گیا ہے death کے ساتھ اس کو تشبیح دی گئی ہے کہ اس میں اس طرح کی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہا جاتے ہیں ہر جگہ پر torn carcasses of birds are scattered یہ ہر جگہ پر پھیلی ہوتی ہیں seasons also move in a cycle لیکن کہتا ہے کہ seasons یہ جو موسم ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں یہ ایک چکر میں رہتے ہیں ایک cycle میں آتے ہیں ابھی winter ہے تو تھوڑے عرصے بعد سپرنگ پھر آٹم اسی طرح یہ ایک cycle میں رہتے ہیں if winter is death تو کہتا ہے اگر سردی موت ہے spring is life تو موسم بہار تو زندگی ہے اگر ساری چیزیں اس میں یہ ہوتی ہیں تو موسم بہار میں اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر اسی وجہ سے کہتا ہے کہ season also move in cycle یہ بدلتے ہیں it is arrival of spring which is seen تو کہتے ہیں یہ ایک spring موسم بہار کی آمد ہوتی ہے جو کہ دیکھی جاتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے جس کی امید باندھے ہوئے ہوتے ہیں سب death seems to hover all about کہتے ہیں کہ ہر طرف موت منڈلا رہی ہوتی ہے but this lasts only for some time then the change comes winter کی وجہ سے ہر طرف موت منڈلا رہی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں this lasts یہ تھوڑا یہ رہتا ہے only for some time یہ تھوڑے لمحے کے لیے تھوڑے time کے لیے اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے then the change comes بعد میں تبدیلی آ جاتی ہے he یہاں پہ جو ہے وہ اس کو moralize کر رہا ہے moral دے رہا ہے he moralizes moralizes that every cloud has a silver lining has a silver lining this is an idiom یہ ایک idiom ہے کہ باقی جو ہے وہ simple ہے کہ ہر بادل ایک silver lining رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بادل جس طرح کبھی ہو اس پہ کم از کم جو ہے پورے بادل میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک silver سفیدی کلر کی چاندنی کلر کا کوئی نہ کوئی line لازمی دکھائی دے گی اگرچہ کتنا ہی بادل گہرا اور black ہو چکا ہو پھر بھی کوئی نہ کوئی silver lining لازمی دکھائی دیتی ہے تو اس کا meaning چونکہ یہ ڈی ایس کے meaning یہ ہے کہ جتنے بھی نہ موافق حالات ہوں پھر بھی کوئی نہ کوئی امید کی کرن کوئی نہ کوئی وجہ تسلی ہوتی ہے تسلی کی وجہ ہوتی ہے تو یہی وہ moralize کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگرچہ winter تباہی مچا دیتا ہے لیکن spring جو ہے یہ ایک امید ہے spring ایک silver line ہے جو کہ نہ موافق حالات میں ایک تسلی کی وجہ ہے ایک امید کی کرن ہے تو it is winter behaving like general یہ بلکہ general behave کرتا ہے who has been beaten now by the neutral force جو کہ جس کو مارا جاتا ہے یا بھگایا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے ایک neutral force کے ذریعے جس کو آپ disappearing ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ neutral force جو ہے وہ موسم بہار ہے تو اس میں جیسے پرشانی کی بھی بات نہیں لیکن بلکل فارغ اور بلکل ہی خطروں سے آزاد ہو جانے والی بھی بات نہیں لارنس description of nature reveals his love as well as appreciation of different creatures تو کہتے ہیں لارنس جو ہے یہ ڈی ایچ لارنس جو کہ اس کا writer ہے اس کی description جو ہے اس کی تفسیر اس کی تصریح جو ہے nature کے حوالے سے وہ اس کے محبت اور اس کے پیار کو ظاہر کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ different جو creatures ہیں different جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کے لئے ایک تعریفی کلمات جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے اس کا یہ سارا جو remarks ہیں یہ ان چیزوں کو اس کے محبت اور مختلف creatures جو ہیں مختلف مخلوقات جو ہیں ان کے لئے ایک حوصلہ افضائی والے کلمات جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے جلدی جلدی میں اس کی سمری کو read کرنے کی کوشش کی تو فرنڈز اب آپ کے سامنے questions based on university papers تو university کی بیس پہ جو questions جو ریز کیے گئے جو اس سے پہلے لیے گئی جو most تو میں آپ کے سامنے جلدی ریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں write critical summary تو اس کی critical summary لکھیں یہ question ہو سکتا ہے تو اس کے related اس کا answer جو ہے وہ multi answer انشاءاللہ وہیں سے آپ کو ضرورت نہیں یاد کرنے کی ایک انشاءاللہ ایسا multi material ہوگا کہ جترے بھی questions یہاں پر لکھے ہوئے جو most important ہے وہ ایک multi answer جو ہے انشاءاللہ ایک accurate and relevance answer ہوگا اور detail views expressed by dh lawrence in this essay whistling of words یا پھر views جو اس کے نکتہ نظر ہیں dh lawrence کے ان کو detail میں express کریں detail ان کی تفصیل کریں وضاحت کریں جو کہ whistling of words یا پھر question یہ آسکتا ہے the change from autumn to spring as described by the writer اس question کو یہ آپ کے سامنے دیا جا سکتا ہے تو اس کو brief کریں یا اس کو detail کریں یا اس کی express کریں تو پھر بھی وہی answer آپ کو لکھنا پڑے گا جو نیچے multi answer ہے اور کوئی چیز ہے یہ اس کے writer کا قدرت کے لیے جو محبت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے تو آپ اس کو explain کریں تو وہ بھی multi answer میں اس کو انشاءاللہ حضیز cover کریں گے draw a conclusion about life in the light of the whistling birds by جیسے death ہے and spring is like life یہ life کی طرح ہے تو اس وجہ سے اس نے winter کو death کے جگہ پہ اور spring کو life کی جگہ پہ بھی رکھا ہے تو اس aspect سے بھی question بن سکتا ہے کہ آپ اس حوالے سے explaining of birds کی according explain explain کریں اس کو detail میں جو ہیں وہ لکھیں تو وہ بھی multi answer میں انشاءاللہ رزیز کو بھی cover کیا جائے گا and next question ہے explain lorence's remarks it is strange the incompatibility of death with life it is one or other تو یہ جو اس کے remarks ہیں lorence کے جو یہ سامنے ایک لائن جو لکھی ہوئی ہے اس کو explain کریں کہ life اور death کی جو incompatibility ہے اس کو تھوڑا سا explain کریں یہ بھی multi answer میں انشاءاللہ رزیز کو cover کیا جائے گا it is one do you think that essay throws light on the philosophy death in life and life in death very important question ہے کہ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسے جو ہے یہ اس philosophy پہ بھی روشنی ڈال رہا کہ زندگی میں ہی موت ہے اور موت میں ہی زندگی ہے کیسے ہے کچھ سمری میں بھی اس کا touch دیا گیا but multi answer میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے otherwise ویڈیو کافی لمبی ہو جائے does the spring of life run within within us کیا زندگی کی جو بہار ہے وہ ہم میں ہمارے اندر چلتی ہے ہمارے اندر ہوتی ہے تو اس کو بھی discuss some images employed by Lawrence to just contrast between spring and winter تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ images یعنی کہ جیسے bloody clocks of birds اور torn carcasses of birds اس طرح کی پھٹے ہوئے ان کی bodies اس طرح جو پھٹے ہوئے ان کے خونی پر یہ جو images جو ذہن کے اندر ایک ان کا تصور imagination آتا یہ جس طرح جتنی بھی Lawrence نے استعمال کی ہیں اپنی اس modern essay کے اندر ان کو بیان کیا جائے اور ایک ایک کو بتایا جائے کہ یہ کس کو symbolize کر رہا ہے تو یہ کس کی جگہ پہ ہے اس سے کیا meaning ہے تو اس پہ critical جو ہے انالائز کیا جائے اس کو تو اس کو بھی دی گئی give a description of spring as presented in listening of birds کہ کچھ تفصیل دیں سپرنگ کے جو according to listening of birds تو انشاءاللہ عزیز ویڈیو تقریباً کافی لمبی ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں جو ہے وہ اس کو cover کیا جائے گا اس کے multi answer کو تو آپ اس کو لازمی سے watch کی اگر ویڈیو پسند آئے یہ most important question آپ انہیں read بھی کیجئے گا میں آپ کے ساتھ share بھی کیے پڑھا بھی ان کو translate بھی کیا ایک تفہہ لازمی سنیے گا اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے